جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے سپنگ کورٹ نے اسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے کہ بنائی ہے یہ تو ایک سٹینڈڈ پرنسپل ہے کانون شہادت کا کہ جو آثر ہوتا ہے کسی ڈاکیمنٹ کا اس کو پیش ہونا لازمی ہوتا ہے اس ایویڈنس کے ساتھ تو یہاں پر جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو پیش ہونا پڑے گا لیکن وہ ایک بات اور ہے جو چیز ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں لوگ ذرا مکس اپ ہیں وہ یہ کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو جج کا اپنا کانڈکٹ ہے اس کے خلاف کیا کاروائے ہونی چاہیے اور کیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے ایک تو وہ چیز ہے ایک دوسری چیز ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا وہ اس چونکہ اس کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ مشتبہ تھا کیا وہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے دو الگ رک چیزیں ہیں جہاں تک کہ فیصلے کی بات ہے جو اس نے کیا ہے وہ یقیناً مشتبہ ہو گیا اور جب ہائی کورٹ اس کو اگزامن کرے گی تو ہائی کورٹ یقیناً اس کو یا تو ریمان کر دے گی واپس نیپ کے پاس بھیج دے گی ری ٹرائل کرنے کے لیے کل ادم کا تو خیر میرے خیال میں وہ انجائش نظر نہیں آتی چونکہ جب ایک دفعہ ایویڈنس لیڈ ہو چکی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اس کو کل ادم اسی صورت پر کیا جا سکتا ہے جبکہ ایویڈنس جو ہے وہ دوبارہ لی جائے تو کل ادم تو مشکل ہے لیکن ریمان ضرور ہو سکتا ہے ری ٹرائل کے لیے دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے جو اس کا اپنا کانڈکٹ ہے میرے خیال میں اس میں نہ نواز شریف کو انٹرسٹ ہے نہ مریم نواز کو انٹرسٹ ہے کہ اس جج کے ساتھ کیا ہوتا ہے نہ وہ اس کے لیے کوئی خاص کارروائی کریں گے وہ بات جو چاہتی تھی وہ اسٹیبلش ہو گیا یعنی اس کا جج کا کانڈکٹ مشتبہ ہو گیا اب اگر سپریم کورٹ دوبار اس کو دیکھنا چاہتی ہے تو یقیناً جس نے کہ ویڈیو بنائی ہے اس کو آنا پڑے گا اور اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی جی اچھا لیکن اگر عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ ناصر بٹ صاحب جنہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آ کر کونسیکوینسز فیس نہیں کرنا چاہتا یا میں مزید اس میں اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہتا تو کیا کوئی امکان ہے کہ اس کے باوجود اس کو شہادت کے طور پر قبول کر لیا جائے کسی اور پروسس سے گزار کر دیکھیں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کے لحاظ سے تو شاید یہ نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ جج کا کانڈکٹ مشتبہ یقینا ہو گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ سپریم جوزیشنل کانسل میں ڈال دیا جائے اور سپریم جوزیشنل کانسل ایک نئے سرے سے ایک کاروائی کرے انویسٹیکیشن کرنے کے بعد اور اس کے بعد اگر چاہے تو ان کو اپنے عہدے سے برخواست کر دے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ چیز اس کا اس سے تعلق نہیں ہے مین چیز تو اپیل کی بات ہے جو کہ نواز شیف نے کی ہوئی ہے اور اس اپیل میں جو ان کو فائدہ ملنا تھا وہ ان کو مل گیا مین اپیلیں جو لگی ہوئی ہیں اس کیس کی اسلامباد ہائی کورٹ میں عثمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس ویڈیو کا اسی وقت جو موجودہ سکیٹس ہے جس میں سپریم کورٹ نے رفر کر دیا ہے ہائی کورٹ کی طرف ایک متعلقہ فورم کی طرف اور اس کا ابھی سکینڈل کا فیصلہ ہونے سے پہلے موجودہ حالت میں یہ کیس کسی طرح سے مین اپیلوں پر اصنداز ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے اس کا فیصلہ ہونے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے میں تو اس اپیل کی بات کر رہا ہوں جو کہ الازیزہ کیس کے اوپر جو اپیل فائل کی گئی تھی نواز شریف کے طرح سے جو کہ ابھی پینڈنگ ہے ہیری کے لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں یقیناً نواز شریف سائٹ کو فائدہ ہوگا اور وہ جج کا کانڈکٹ دکھا کر کے وہ اس کو یا ریمان کروا سکیں گے کلرن تو نہیں ریمان تو یقیناً کروا سکیں گے